ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو سبزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تکبیر دیکھی موسیقی 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 کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤه الا المتقون وقال اللہ تبارک وتعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق او کما قال علیہ الصلاة والسلام محبت سے درو شریف پڑھ لیجئے بزرگان محترم اور عزیز نوجوانو اللہ کی محبت یہ بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے عظیم الشان نعمت اللہ کی محبت جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اس کا دیوانہ ہوتا ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے وہ اس کو دل میں بساتا ہے وہ اس کی یاد میں رہتا ہے کس سے فرمایا جس سے محبت ہوتی ہے اگر یہ محبت اللہ سے ہو جائے تو اللہ کو یاد کرنا اللہ کی یاد میں رہنا اللہ کے حکموں کو پورا کرنا نمازوں کو دھیان سے پڑھنا ساب آسان ہو جائے اور انسان اللہ کا ولی ہو جائے اس کو اللہ کا تعلق مل جائے کیونکہ جو مخلوق سے محبت کرے گا نا وہ ایک نے ایک دن مخلوق سے جدہ کر دیا جائے گا انتقال ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا اور جو اپنے اللہ سے محبت کرے گا وہ ایک نے ایک دن اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا اب مزا اس کو قبر میں اللہ کی مدد فورا کیوں؟ اللہ سے محبت کرتا تھا اب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے اللہ اس سے پیار کریں گے اس سے خوش ہو جائیں گے اس کو عذاب قبر سے بچا لیں گے اس کی قبر کو تاحد نگاہ وسیع کر دیں گے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے اور جنت قبر میں خوشبودار ہوایاں آئے گی جنت کی بہاریں ملے گی کس کو؟ فرمایا ہے جو اللہ کا ولی ہو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو جس کے دل میں اللہ کا عشق ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کریں کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آگئے اور ہم اس نعمت کو بڑی نعمت سمجھیں اور اس کو تمنہ بنا کر کہ اللہ سے مانگے کہ یار میرے پاس اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے وہ ایسی نہیں ہے ایسی محبت جو تحجد پر کھڑا کر دیں ایسی محبت جو فجر کی نماز میں مسجد میں لے آئے ہیں ایسی محبت جو اشراف پڑا دے چاش پڑا دے اوابین پڑا دے تنہائی کو پاکساف کر لے اللہ کی ایسی محبت کیا ہوا؟ کہ اللہ سے محبت کر لی کیا مطلب؟ تو وہی کروں گا جو اللہ کہیں گے اب اللہ کو ناراض نہیں کروں گا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر عدا سے پیار ہوتا ہے اس کو ناراض نہیں کیا جاتا اس کا دل نہیں دکھایا جاتا اس کو تڑپایا نہیں جاتا ہاں جب یہ محبت اللہ سے ہو جاتی ہے جب یہ لو اللہ سے لگ جاتی ہے جب یہ یاری اللہ سے لگ جاتی ہے یہ جتنے اللہ والے اللہ والے بنے کیسے بنے؟ محبت سے بنے محبت تھی تو کبھی اللہ کو ناراضی نہیں کرتے تھے جھوٹ نہیں بولتے دھوکہ نہیں دیتے تانہ نہیں دیتے کسی کو ستاتے نہیں تکلیف پہنچاتے نہیں کیا بات ہے کہ جس سے پیار کیا ہے نہ اللہ وہ ناراض ہو جائے گا اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت اگر انسان کو اس کی سمجھ آئے تو ہر حال میں اللہ کی محبت حاصل کرے اور اگر اس کی سمجھ نہ ملے تو انسان گناہ کر کے اللہ کی محبت کو ضائع کر دیتا ہے ایک مثال سے بات سمجھیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا میرے امی نے میرے لیے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور مجھے پہنا دی اب سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے تو پہننا جائز نہیں حرام ہے بچے کو بھی نہیں پہنا سکتے بڑوں کو بھی نہیں پہنا سکتے وہ تو اللہ تعالی پہنائیں گے جنت میں ہمیں مزے کرنے کی جگہ عیش کی جگہ راحت کی جگہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے اب وہ اتنا سب دینی ماحول ہوگا نہیں اور امی کو اس کا علم ہوگا نہیں حضرت فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا میری ماں نے سونے کی انگوٹھی بنائی اور میرے ہاتھ میں پہنا دی اس زمانے میں ایک آدمی گھوڑ بیشتا تھا گھوڑ حضرت فرماتے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ گھوڑ کا مزہ معلوم ہے کتنا اچھا لگتا ہے کیسا میٹھا لگتا ہے کیسا نزیز لگتا ہے چھوٹے بچے تو میٹھی چیز کے ویسے ہی شوقین ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑ ٹیسٹ کرائے اب میں نے گھوڑ کا مزہ چکا پھر مجھے کہا کہ کام کر اب یہ انگوٹھی کو چپ کر دے تو میں نے انگوٹھی کو چکا تو اس میں تو کوئی ٹیسٹ نہیں کوئی مزہ نہیں اور گھوڑ تو بہت میٹھا لگا تو سامنے والے نے کہا بول گھوڑ چاہیے یا یہ انگوٹھی چاہیے بچے نے کہا کہ مجھے تو گھوڑ چاہیے کہ انگوٹھی دے دے گھوڑ لے دے کوئی بات نہیں یہ انگوٹھی لے کے کیا کرے گا اس میں مزا نہیں ہے بے مزا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کوئی ذائقہ نہیں ہے انگوٹھی اتار کر کے دے دی سونے کی اور گھڑ لے لیا ہے کچھ بات سمجھ ماری میں مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ انگوٹھی اگر وہ رکھ لیتا اور اس کو بیچ دیتا تو کئی ہزاروں کلو گھڑ آ جاتا لیکن اس کو انگوٹھی کی قیمت نہیں پتا تھی کہ انگوٹھی کیا چیز ہے اس سے کیا آ سکتا ہے اس کی بازار ویلیو کیا ہے گھڑ کی تو کوئی ویلیو نہیں اس زمانے میں تو ایک پیسے سے بھی کم میں گھڑ آ گیا ہونا تھوڑا سا گھڑ دے دیا اور انگوٹھی لے دی یہی تو کر رہا ہے ہم سے شیطان تھوڑا سا دنیا کا مزا چکھا رہا ہے اور اللہ کی محبت لے رہا ہے تھوڑا سا رات میں موبائل ہاتھ میں دے رہا ہے اور فجر کی نماز چھڑوا رہا ہے کہ دیکھ یہ گھڑ میں بہت مزا ہے انٹرنیٹ میں بہت مزا ہے یوٹیوب میں بہت مزا ہے فیس بک میں بہت مزا ہے انشٹرا پہ چیٹنگ میں بہت مزا ہے ٹیویٹر میں بہت مزا ہے یہ مزے لے لے اور آخرت برباد کر دے میں خوش ہو جاؤ گا یہ مزے لے لے تو اللہ کو ناراض کر دے تاکہ تو اوپر جہنم میں جلے تو میں خوش ہوں گا وہ ہم کو دے رہا ہے اور ہم لے رہے اس کو آخرت دے رہے اور اس سے دنیا لے رہے دنیا کے مزے لے رہے اور اپنی تنہائیوں کو ناپاک کر رہے اور فجر کی نماز میں بستر کو آباد کر رہے نیوس پڑھ رہے ہیں اللہ کا قرآن نہیں پڑھ رہے غیروں کی باتیں سن رہے اور ایمان اور یقین کی باتیں نہیں سن رہے یاد رکھنا جتنی مخلوق کی باتیں سنوگے نیوس کی باتیں سنوگے دنیا کی طاقت کا پتا چلے گا اور پورے بدن میں خوف فیل جائے اللہ کا در نکل جائے اور اگر ایمان اور یقین کی باتیں سنوگے اللہ والوں کے بیانات سنوگے تو اللہ کی طاقت کا پتا چلے گا یہ مخلوق کا خوف نکل جائے لا الہ الا اللہ جو ہوا وہ تو ہونے والی تھا اور جو نہیں ہوا وہ کبھی بھی نہیں ہونے والا تھا اتنا ایمان تو ہر مومن کے پاس ہونا چاہیے لا الہ الا ربنا تیری پنا سب تو ہی تو باتیں سب فنا یہاں سب چلے جانے والے لوگ ہیں اللہ کی مرضی چلتی ہے یہ دنیا اللہ کی ہے سب لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے اس کے چاہے بغیر درد کا پتا حرکت نہیں کر سکتا وہ دن لائے تو کون ہے جو رات لا سکتا ہے وہ رات لائے تو کون ہے جو دن لا سکتا ہے وہ عزت دے تو کون ہے جو زلیل کر سکتا ہے اگر وہ کسی کو ذلیل کرے تو کون ہے جو عزت دے سکتا ہے اگر وہ کسی کو بچانے پر آئے تو کون ہے جو اسے مار سکتا ہے اگر وہ کسی کو مارنے پر آئے تو پوری دنیا میں کون ہے جو اسے بچا سکتا ہے لا الہ الا اللہ قل اللہ ہم مالک الملک تُقتِ الملک من تشا وَتَنزِعُ الملک من من تشا وَتُعِزُّ من تشا وَتُذِلُّ من تشا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْحٍ قَدِيرٍ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے؟ لوگ نہیں دنیا والے نہیں زلیل کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے دنیا والے نہیں یہ سارا تعتد کس کے پاس ہے؟ تعترالنہ کے پاس ہے اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْحٍ قَدِيرٍ بے شک تیرے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے وہ بڑے خالق ہے وہ بڑے مالک ہے راستہ ایک ہی تھا موسیٰ علیہ السلام گزر گئے فیرون ڈوب گیا اس سے پتا چلا بھروسہ کبھی بھی راستے پر نہیں اللہ پر کرنا چاہیے اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے اپنی آن بان شرن کے ساتھ ہے پوری اپنی طاقت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا والوں کو دیکھ رہے ہیں اور چلتی اللہ کی ہے سارا پاور اللہ کے پاس ہے سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیارے نبی کو نعوذ باللہ شہید کرنے جا رہے ہیں نیچے حضرت عمر کا یہ ارادہ ہے اور اوپر اللہ کا ارادہ حضرت عمر کو ہدایت دینے کا ہے تو بات کس کی چلی فرمایا اللہ کی چلی گئے تھے کچھ اور کام کرنے اور ہو گئے پیارے نبی کی محبت میں گرفتا اور ہوئے تو ایسے ہوئے کہ بیت اللہ شریف پر نماز پڑی ان کی برکت سے اللہ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی پھر انہوں نے ہمارے نبی کا بہت ساتھ دیا پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور بڑی قربانی ان کی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا پیارے نبی کے خسر بنے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھی اس گلی سے پھاگ جاتا ہے اپنی بیٹی پیارے نبی کے نکاح میں دی عشرہ مبشرہ میں سے ہوئے پیارے نبی کی زبانی جنت کی بشارت سنی اس کے بعد خلیفہ دوم بنے بائیس لاکھ مربع میل کے بادشاہ بنے اور شہادت کی موت پائی اور پہلی محرم کو اللہ کو پیارے ہوئے اور پیارے نبی کے پڑوس میں جگہ پائی اور ابتدہ کیا ہے نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں پک کا ارادہ ہے ننگی تلوار ہے بھائی یہاں عمر کی نہیں چلتی یہاں اللہ کی چلتی ہے دشمنوں کا ارادہ یہ ہے حضرت عمرائیم کو آگ میں ڈال دے اور آگ میں ڈال بھی دیا فرمایا قلنا یا نار اللہ تعالیٰ نے ڈائریک آگ سے کہا اے آگ پونی بردوں و سلاما علا عبراہیم ہم نے کہا اے آگ تو میرے عبراہیم کے لیے تھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا کبھی کبھار بہت تھنڈی چیز بھی نقصان پہنچا دیتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ایسا لگ رہا تھا اندر میں کوئی بہت شاندار گارڈن میں ہوئی کشمیر سے بھی زیادہ ان کو مزا آ رہی ہوگی کیوں اللہ مہربان ہے تو بندہ پہلوان ہے حالکہ پوری طاقت کے ساتھ ہیں وہ لوگ اور حضرت عبراہیم علیہ السلام بظاہر اکیلے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک اللہ پر یقین میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اسی لئے فرمایا ایمان یقین کی باتوں کو سنو اللہ والوں کے بیانات کو سنو ہے نا ہمارے موبائی میں قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت لالی کا ایک بیان سنو ایمان تازہ ہو جاتا ہے حاری جمیل صاحب کے سنو پیر ذل فطار صاحب کے سنو نیوز نہ سنو اخبار نہ پڑو ورنہ مخلوق کی طاقت کا پتا چلے گا خوف آئے گا اللہ سے زیادہ در مخلوق کا بیٹھ جائے گا فجر کی نماز چھوڑ دی کوئی ٹینشن نہیں اللہ سے نہیں ڈرتا اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا ارے کچھ نہیں ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہو موت کا ایک وقت مقرر ہے جب لکھی ہوگی جہاں لکھی ہوگی جس وقت لکھی ہوگی جس حال میں آئے گی ایک ہی لفع آئے گی اللہ کی قسم ضرور آئے گی جب مرنا ہی ہے جب سب کو جانا ہے اللہ کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے کل من علیہا فال اعلان کر دیا ہر چیز فلا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ صرف اور صرف تیرے رب کا جاہو جلال باقی رہے گا فَبِيَئَئِ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُو كَذِّبَانِ اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹھلاوگے کب تک جھٹھلاوگے تو ہمیں تو جانا ہی ہے ایک دن تے ہی ہے مرنا ہی ہے موت توانی ہے اور ہمارا یقین ہے اللہ نے جہاں لکھی ہوگی جس وقت لکھی ہوگی جس حال میں لکھی ہوگی اس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں گے اسی لئے فرمایا کہ در اللہ کا درنا بھی اللہ سے ہے کسی اور سے نہیں جو اللہ سے ڈرے گا ساری دنیا اس سے ڈرے گی اسی لئے فرمایا ایک اللہ کی غلامی کرو دردر کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی ایک اللہ کے دیوانے بنو ساری دنیا ہماری دیوانی بنے گی ایک اللہ سے محبت کرو ساری دنیا ہم سے محبت کرے گی یہ جذبہ یہ شوق یہ ولولا ہمیشہ ایمان اور یقین کی بات کسی مجلس میں خوف کی کوئی بات نہیں چار آدمی بیٹھے ہیں خوف کی بات کر رہے ہیں ہماری باری آئی تین منٹ ایمان کی بات اللہ ہے یا نہیں بتا اس کی طاقت ہے یا نہیں بتا میرا اللہ سویا ہے وہ بتا کہا نہیں ہے دیکھ رہا ہے کہا اس کی طاقت کسی سے کم ہے تو کہا نہیں اس کے چاہے بغیر اس دنیا میں کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا اب میں ایک اللہ سے ڈرتا ہوں جو مرضی ہو جائے لا الہ الا اللہ عبادت اللہ کی کی جائے گی ڈرہ اللہ سے جائے گا محبت اللہ سے کی جائے گی تو چھوٹے بچے کو گھڑ بتایا اور کہا بیٹا ٹیسٹ کر چکھا گھڑ میں مزا آیا اب تیری سونے کی انگوٹھی ٹیسٹ کر اس میں مزا نہ آیا کہا مزا کس میں تو کہا چچا گھڑ میں ہے گھڑ چاہیے انگوٹھی گھڑ چاہیے انگوٹھی دے دے گھڑ لے لے ہاں ٹھیک ہے سونے کی انگوٹھی دے دی گھڑ لے لیا گھر آئے گھر والے ناراض ہو گئے کیا کیا امی انگوٹھیوں کو میں نے ٹیسٹ کیا اس میں کوئی لذت نہیں تھی گھڑ کی ڈلی میں لذت تھی ہاں یہ گھڑ کی ڈلی یہ دنیا ہے اور سونے کی انگوٹھی یہ آخرت ہے دیکھ لیں وہ ڈلی پسند کر رہے ہیں یا سونے کی انگوٹھی پسند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت سمجھا دے جب آخرت سمجھ میں آتی ہے پھر پیارے نبی کے طریقے سمجھ میں آتے ہیں پھر زندگیاں چینڈ ہو جاتی ہیں پھر جنہیں جمشید گلوکار نہیں رہتے توبہ کر کے اللہ والے ہو جاتے ہیں پھر سعید انور کی لیکیٹر نہیں رہتے ہیں پھر توبہ کر کے سعید انور بن جاتے ہیں پھر ہیروین وہ پچر نہیں اتارتی وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آ کے لوگوں کو اللہ کی پہچان کراتی ہے لوگوں اس راستے میں کامیابی ہے ہم بہت طریق سے دیکھ کر آئے بیچینی پریشانی حالات تکلیف دل کا بیچین ہونا سکون کا نہ ملنا وہ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں پھر بھی ہمارے نوجوانوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں چاہے ساری دنیا سمجھائے لیکن ہم تو غیروں کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے یہ بہت افسوس کی بات وہ چینج ہوا وہ ہوا ارے پوری دنیا نہ ہو تو ہو جا تیری قبر میں تو جائے گا کوئی اور نہیں اس لئے میرے عزیزو دنیا والو نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو چینج کریں گے کوئی ایسا فارمولا ہے جس سے اللہ کی محبت آسانی سے مل جائے اللہ کی محبت ایک بات لکھی ہے کتابوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزریں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ پورا ان کا واقعہ ہے اس کا تو وقت نہیں یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں سویا تو میں نے خواب میں فریشتوں کو دیکھا میں نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو تو کہا اللہ کی عاشقوں کے نام لکھ رہا ہوں ان کو اللہ سے محبت تو تھی بڑا تاجب ہوا اللہ کی عاشقوں کے نام اب یہ سننے میں بات نورمل ہے لیکن بہت بڑی باتیں ہوں تو کہاں جی اللہ کی عاشقوں کے نام لکھ رہے ہیں فہرس تیار ہو گئی بھولے ہاں میرا نام ہے دیکھو یہ پوری فہرس ہے آپ کا تو کئی نام نہیں ہے اللہ کی عاشقوں دل توڑ گئے ایک جملہ کہا ایک مہربانی کر دو کیا کروں یہ جو اللہ کی عاشقوں کے نام آپ نے لکھے ہیں نا جو میں نے پڑے مجھے ان سے بڑا پیار کہ میں تو نہیں لیکن یہ تو اللہ والے ہیں میں تو نہ بن سکا لیکن یہ تو ہیں یہ تو گناہوں سے بچتے ہیں یہ تو اللہ کی عاشق ہے مجھے ان سے پیار ہیں ان سے محبت ہے بس اور یہ محبت کوئی گرس کے لئے نہیں صرف اللہ کے لئے خالصتاً لی وجہ اللہ صرف اللہ کے لئے مجھے ان سے محبت ہے بس خدا کے عاشقوں میں تو میرا نام نہیں ہے لیکن خدا کے عاشقوں کے عاشقوں میں میرا نام لکھ دو کہ میں یہ اللہ والوں سے پیار کرتا ہوں کہا ٹھیک ہے کوئی بات ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مدت گزری دوبارہ خواب دیکھا میں نے دیکھا فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو کہا اللہ جن سے پیار کرتے ہیں ان کے نام لکھ رہے ہیں اللہ جن سے پیار کرے اللہ جن سے محبت کرے ان کے نام لکھ رہے ہیں کہا جی اب وہی در دل میں آیا کہیں یہ جواب نہ ملے کہ ابراہیم بن ادھم تیرا نام تو کئی نہیں ہے وہی در سامنے آ گیا جو پہلے خواب دیکھا تھا وہ سارا خواب وہ سارا واقعہ وہ ایک دن تازہ ہو گیا دڑتے دڑتے پوچھا ابراہیم بن ادھم کا بھی کئی نام ہے انہوں نے پوری فہریز بتا دی دیکھو یہ وہ لوگیں جن سے اللہ پیار کرتے ہیں سر فہریز سب سے پہلا آپ کا نام اللہ واقعہ لکھا ہے کتابوں پہلے نام نہیں تھا لیکن اللہ کے ولیوں سے اللہ کے عاشقوں سے اللہ کے پیاروں سے اللہ کے لادلوں سے اللہ کے فرما برداروں سے آخرت بنانے والوں سے جن کے دل دماغ میں آخرت بسی ہے اور وہ کسی حال میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور اس سلسلے میں کسی سے کوئی سودا نہیں کرنا چاہتے چاہے پوری دنیا دعو پہ لگ جائے چاہے یہ فقیری کی زندگی گزار لیں یا عربو پتی کی زندگی گزار لیں لیکن اللہ کی محبت کا یہ سودا نہیں کرنا چاہتے جن کو سونے کی انگوٹی سمجھ میں آگئی ہو وہ گوڑ کی ڈلی کب لے سکتے جن کو آخرت سمجھ میں آگئی ہو وہ دنیا کی زندگی پر بھلا کب راضی ہو سکتے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں اَرَضِیْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ کیا تُم لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں پیدا کرنے والا پوچھ رہا ہے کیا تُم لوگ ایک باپ بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرے سو روپے نیچے پڑے ہوئے ہیں اور میرے پاس بینگ بیلیس دس کروڑ کی ہے تو تُو میری گیر موجودگی میں یہ سو کی نوٹ چھوڑا کر کے تُو دس کروڑ کو بھول رہا ہے کیا کر رہا ہے سو روپے چھوڑا کر کے مجھے تو سو ہی سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا دس کروڑ سو ہی سمجھ میں آ رہا ہے ارے بیٹا ارے بڑے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اس کو سمجھا ماں سمجھا رہی ہے بڑا بیٹا سمجھا رہا ہے بھائی لوگ سمجھا رہے ہیں وہ تو بینک میں دیکھتے نہیں بس یہ سو یہی حال ہے رضی تم بالحیات دنیا من الآخر کیا تم لوگ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی دنیا کی چیزوں پر خلاصہ ہیں کہ تم راضی ہوگے نبی آئے سمجھایا اللہ والے آئے سمجھایا تعلیموں میں سمجھایا اللہ کے راستے میں نکال کر سمجھایا آخرت آخرت مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی لا محدود زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی کبھی نہ سنا ہونے والی وہ اللہ سے ملاقات وہ پیارے نبی سے ملاقات وہ حوزے کوسر وہ حساب کتاب وہ میزان کا قائم ہونا اور وہ ترازو میں نیکیوں کے پلڑے کا جھک جانا اور وہ جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس اور جنت کے وہ بازار اور بار بار اللہ کی زیارت ابھی بجا کہنا ابھی دنیا 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 گناہ 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 فجر کی نماز میں میٹھینین کا سونا کریکیٹروں سے اور ہیرو سے محبت اور اللہ کے نبی سے نام سے محبت لیکن زندگی سنتوں سے دور اللہ والوں کے طریقوں سے دور فرمایا کہ یہ گھڑ کی ڈلی کو پسند کرنے والی بات ہے اس لیے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرنے کا آسان طریقہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ کسی اللہ والے سے محبت کی جائیں ان سے بیت ہو کر ان کے معمولات پورے کیے جائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائیں ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر ممبئی جانا ہے اکیلے نہ جا جس نے وہ راستہ دیکھا ہوا ہے ان کے ساتھ چلا جا رہبر کے ساتھ چلا جا ممبئی آسانی سے پہنچ جائے گا تجھے اللہ کا تعلق چاہیے جن کے پاس یہ تعلق ہے ان سے جڑ جا آئیستہ آئیستہ تجھے بھی خدا کا تعلق مل جائے گا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ بس یہی ہے اختر اصلی خان کا تاری صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کے افادات میں سے پہلے جو شخص کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے پھر وہ دنیا کا امام بنتا ہے حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو وقت تکے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے اللہ اسے اپنا بنانا چاہتے ہیں یوں فرمایا اللہ کے ولی کون ان اولیاء اوہو اللہ کے ولی تو تقوے والے ہی ہوتے ہیں اللہ جی یہ تقوی کہاں ملے گا فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو پیارے اللہ ایڈریس بھی بتا دیجئے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ جو سچے اللہ والے لوگ ہیں جو حقیقت میں متقی ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ ان کی برکت سے آپ کو بھی تقوی مل جائے گا صحبت کا اثر ہوتا ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے انسان اللہ کی عاشقوں کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے ایک تو یہ ہے کہ بھئی کسی اللہ والے سے محبت ہے وہ بھی نعمت ہے ایک تو یہ ہے کہ ہی طرح کی دکان پر گئے خوشبو آ رہی ہے وہ بھی نعمت ہے لیکن وہاں سے خوشبو لے کر کے نہ آئے ہاں اب گھر پر آ کر خوشبو نہیں آئے گی اقل من کون ہے فرمایا خوشبو کی دکان پر جائے خوشبو لے کر کے آ جائے فرمایا کہ انسان کسی اللہ والے سے بیعت ہو جڑے تو ان سے جڑ کر کے اللہ کی محبت بھی حاصل کریں صرف جڑے نہیں صرف معمولات ہی نہ پڑے بلکہ ان سے کچھ فیض بھی حاصل کریں اقتصاب فیض کریں گناہوں سے بچیں اپنی تنہائی کو پاک صاف رکھیں دعاوں میں اپنے اوقات کو بڑھائیں چلتے فرتے اپنے اللہ سے باتیں کریں اور ایک جذبہ اور ایک شوق اور ایک ولولا چاہے جو مرضی ہو جائیں خدا کا ولی بن کے جیوں گا اور اس کی محبت میں مروں گا تو یہ ایک شوق بھی ہو یہ بہت بڑی چیزیں اللہ کی محبت یہ سونے کی انگوٹی ہے اور یہ دنیا گھوڑ کی ڈالی ہے سبگ تقین بادشاہ تھا اس کی بیویاں تھی ایک بیوی سے بڑی محبت کرتا کسی نے کہا کہ بھائی آپ تو اس سے بڑا پیار کرتے ہیں بیویوں نے کہا حالانکہ اس کا خاندان اتنا اونچا نہیں یہ اتنی خوبصورت نہیں اور ہم تو ماشاءاللہ حسنہ جمیلہ خوبصورت خاندان اونچا ہمارے ابو کا نام بڑا اور یہ ایک آپ کی بیوی ہے یہ بظاہر ہر اعتبار سے کمزور ہے خوبصورتی میں حسب نصب میں مالی اعتبار سے اور آپ ہیں کہ آپ کی جو محبت کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ ہم پر نہیں پڑتی ارے تو تم سوچو نا کوئی تو بات ہوگی اس کے اندر کہ بادشاہ کی محبت کی نظر آپ کے خسن کے باوجود اس بیوی پر کیوں زیادہ پڑ رہی ہے یہ بھی تو سوچو ایسی کیا بات ہے اس کے اندر بولے نا کوئی بات نہیں ارے ایسا نہیں ہوتا یہ کچھ کرتی ہوگی بادشاہ کے لیے بلے نا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ایک مرتبہ بادشاہ سلامت آئے بڑے مڑ میں تھے اپنے خزانے کے سہن میں بیٹھے اور خزانوں کے ڈھیر لگا دیئے اور بیویوں کو بلایا کہا دیکھو آج تو میں بہت خوش ہوں یہ ہیرے کا خزانہ یہ موٹی کا یہ سونے کا یہ سب خزانے ہیں اور جب میں اعلان کروں نا تو جو جس خزانے پر ہاتھ رکھ دے گا وہ خزانہ اس کا ہو جائے گا اچھا آج تو بادشاہ بڑے خوش سے آج تو ہم کما گئے مالا مال ہو گئے دولت ہی دولت مل گئی بادشاہ نے اعلان کیا چلو جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کا تو سب نے دوڑ کر کے اپنی پسند کے خزانوں پر ہاتھ رکھ دیا وہ جو بی بی تھی ہوئے سے ہی کھڑی رہی تو سب نے کہا بادشاہ سلامت ہم آپ کو کہتے تھے نا کہ یہ کم اقل ہے یہ پاگل جیسی ہے اس کے پاس سمجھ نہیں ہے ہم ہشیار ہم چالاک ہم حسینہ ہم جمیلہ ہم کو اچھی تربیت ملی ہے ہم بڑے باپ کی بیٹیاں ہیں فوراں ہم نے آپ کی بات پر عمل کیا اور دیکھو ہی ہوئے سے ہی کھڑی ہے ہم آپ کو پہلے ہی کہتے ہیں خامو خام آپ اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے آپ نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا کہا بادشاہ آپ نے جو اعلان کیا وہ پکی بات ہے تو کہا ہاں بادشاہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا یعنی پکی بات کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا وہ آہستہ سے چل کر کے آئی اور اس نے بادشاہ کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا اور مسکرہ کر کے کہا کہ آپ میرے تو آپ کی ساری حکومت بھی میری بادشاہ نے مسکرہ کر کے کہا دیکھا تمہارے دلوں میں کسی کے دل میں سونا بستا ہے چاندی بستی ہے ہیرے بستے ہیں موٹی بستا ہے جوہرات بستا ہے تم کو یہ پسند اور اس کو میں پسند اس لیے میری محبت کی نظر اس پر زیادہ پڑتی ہے اللہ کی نظر اللہ والوں پر کیوں محبت کی نظر اللہ کی زیادہ پڑتی ہے وہ اللہ کو پسند کرتے ہیں وہ ہاتھ اللہ پر رکھتے ہیں وہ دنیا کی چیزوں کو دل سے باہر رکھتے ہیں دنیا ان کے دل کے باہر ہے کبھی اندر وہ آئی نہیں سکتی انہوں نے باؤنڈری قائم کر دیے تقوی کی باؤنڈری قائم کر دیے انہوں نے اس لیے وہ اللہ والے ہیں اور ہمیں تھوڑی دنیا نظر آ جائے اس کی رونک اس کی چمک نظر آ جائے موت قبر آخرت سب بھول گئے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کچھ بتا لیں آنے دوں آنے دوں آنے دوں تھوڑی سی کمی ہو گئی بینک سے پیسہ لے دیا اوہ بھائی اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو مرضی ہو جائے چاہے برباد ہو جاؤں لیکن حالات ہیں مجھ پر حالات ہیں تو اللہ کی طرف آ جو حالات تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے اور جو حالات تجھے اللہ سے دور کر دے وہی عذاب ہے تیرے لیے اب یہ حالات آئیں اور سود لے لیا اس کا مطلب اللہ کی نظر رحمت نہیں ہے یہ عذاب میں اب اس کے بچے نافرمان ہونے والے ہیں اب تسبیح ٹوٹی ہے نا دھاگا ٹوٹا ہے تو تسبیح کے دانے گرتے ہیں اس طرح حالات اس پر آنے والے ہیں اب میاں بیوی میں لڑائیاں ہونے والی ہیں اب گھر جہنم کا نمونہ بننے والا ہے اب بچے شادی کے بعد وہ اس کی بیوی کی بات میں آ جائیں گے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے اب خدا نانی دادی یاد دلائے گا چونکہ جو سود لے سود دے سود کے بارے میں گوا رہے یا سود کے بارے میں لکھے یا اس معاملے میں شریک رہے یہ سب کے ساتھ اللہ کی اعلان جنگ ہے کہ تم کو یقین نہیں کہ اللہ روزی دیتا ہے ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا ہے سبر کر لیتے گھر بیش دیتے موبائل بیش دیتے ارے کار بیش دیتے سونا چاندی بیش دیتے سیدھی سادھی زندگی گزارتے چکڑی روٹی کھا لیتے فک پاک پر سو جاتے لیکن مجھے ناراض نہ کروں عبداللہ ابن مخزومہ رحمت اللہ رہی جنگ ایمامہ میں جا رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ میرے جسم کے ہر عوضوں پر زخم آئے کیا جذبہ ہے اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں شہید ہونا چاہتا ہوں جنگ میں گئے جسم کے ہر عوضوں پر زخم آئے ایک شخصہ ہے حضرت جسم کے ہر عوضوں پر زخم ہے بیٹا دعا کی تھی کہ اللہ تیرے پاس اس حال میں آؤں کہ میرے جسم کے ہر عوضوں پر زخم تیری محبت کے خاطر ہو کہ تیرا دین زندہ ہو جائے اس حضرت پانی پلا دوں بیٹا روزے سے ہوں اللہ کے دیدار سے روزہ افطار کرنا ہے تو جسم کے ہر عوضوں پر زخم کا کر چلے جائے اور ہم ایک سوت کے پیسے سے گھر آباد ہو جائے ارے یہ دلدل ہے یہ کیچڑ ہے اور کیچڑ میں جتنا انسان ہلتا ہے مجھے بچاؤ تو اندر جاتا ہے باہر نہیں آتا کچھ پتا ہے اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھتا کیا ہوا بہت میسے جا رہے تھے لون لے لو لون لے لی کیا ہوگا کہ ترقی ملے گی ٹھیک ہے اللہ کی زمین ہے اس کو ناراض کر کے دیکھ کیسی ترقی حاصل کرتا ہے اببو کو ناراض کر کے دیکھتے کوئی اببو کے گھر میں اچھا لگتا ہی کہ نہیں اللہ کو ناراض کر کے ذرا دیکھ لینا اللہ کی زمین پہ تجھے اچھا لگتا ہی کہ نہیں یہ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں بیوی کے بچوں کے سب کو اللہ خلاف کر دیں گے دانی دادی یاد آ جاتی ہے ایسے حالات میں آتا ہے کہ کبھی وہاں سے باہر نکل نہیں پاتا اللہ ماشاءاللہ پھر اس کو بہت توبہ کرنی پڑتی ہے بہت دھرنے دینے پڑتے ہیں بہت رونا پڑتا ہے اللہ کے سامنے اللہ جی یہ ہو گیا اب کبھی نہیں اب کبھی نہیں اب میں نکلتا ہوں سونا چاندی بیچ کے نکل رہا ہے گھر بیچ کے نکل رہا ہے کہ اللہ میری آپ کے ساتھ اعلان جنگ میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہے سکتے میری غلطی ہو گئی مجھے معاف کرو میری غلطی ہو گئی اللہ تو توبہ میری توبہ استغفراللہ لائیو کی سب سے بڑی غلطی چلتے فرتے اللہ سے بات چیت اب یہ مسجد میں پڑا رہتا ہے رب میرے سے غلطی ہو گئی بات کر دیں آئندہ کبھی نہیں کروں گا جان دے دوں گا سوت کے چکر میں نہیں پڑوں گا بچوں کو اگر ضرورت پڑی تو انگوٹا چھاب بنا دوں گا آپ کو ناراض کر کے اس کو ڈاکٹر نہیں بڑا ہوگا ایسی طرف کی کس کام کی جہاں پر جہاں قبر جہنم کا گھڑا بنتی ہے جہاں بچوں کی آخرت برباد ہوتی ہے اور اللہ ان سے ناراض ہوتے ہو اور اوپر ان کے فیصلے بہت برے ہوتے ہو ایسی طرف کی کس کام کی اور ایسی پڑھائی کس کام کی ایسی پڑھائی سے جہالت بہتر ہے جہاں اللہ ناراض ہوتے اس لیے میرے عزیزوں سابری مسجد والوں دنیا والوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے محبت کریں اللہ کی محبت کو سمجھیں ہاتھ اللہ پر رکھیں نظر اللہ پر رکھیں اللہ ملے گا سب کچھ مل جائے گا وہ بی بی نے نظر بادشاہ پر رکھی کہ بادشاہ ملا تو جو کچھ بادشاہ کا ہے وہ سب مل گیا تو اللہ پر ہاتھ رکھ دے گا تو سب کچھ اللہ کا ہے تو بغیر تخت و تاج کا بادشاہ ہو جائے گا بہت سی چیزیں زبان پر نہیں تیرے دل میں آئے گی خدا اس کو حاضر کر دے گا یہ دنیا زلیل ہو کر تیرے قدموں میں آئے گی اور اسے تُو دیکھے گا اسے تُو مخصوص کرے گا تیری چاہتیں پوری ہو جائے گی ورنہ ساری چاہتیں ساری تمنایاں کا خون ہو جائے گا سبہ دوری رہ جائے گی ضرورت اس بات کی ہے چینج کیا جائے اپنے آپ محرم کا مہینہ ہے بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے خرمت والا مہینہ ہے زیادہ نیکیاں کریں ہو سکے تو روزے زیادہ رکھیں نفل عامال کریں گناہوں سے بچیں دسویں محرم کا روزہ رکھیں ایک روزہ رکھے چلے گا دسویں محرم کا روزے کا بڑا سواب ہے کا روزہ رکھنے سے اللہ مل جاتا ہے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الرعیان وہاں سے روزدار جنت میں جائیں گے تو ایک روزہ رکھے تو چلے گا آشورہ کا نہیں چلے گا روزے کی اتنی فضیلت ہے کیوں نہیں چلے گا کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو وہ یہودی کے ساتھ مشابہت ہو تو نہیں چلے گا روزے میں مشابہت نہیں چلے گی تو بال کی کٹنگ میں مشابہت چلے گی لباس میں مشابہت چلے گی زندگی میں مشابہت چلے گی بچے ان کے طریقوں پر چلے تو مشابہت چلے گی روزے میں منع کیا نہیں چلے گی یہودیوں کی مخالفت کرو روزہ اتنی بڑی عبادت کہ نہیں وہ رکھتے ہیں ہم ان کی نقل نہیں ہوتا رہے ہیں ایسے ہی جنہیں جمشید نے توبہ کی اور اس لائن سے توبہ کر کے پیارے نبی کی نقل اتاری ایسے ہی سید انور نے توبہ کی ایسے ہی کئی ہیروین توبہ کر رہی ہے اللہ کرے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہمت سے کامل ہیں شرپ و بیدات سے بچے خرافات سے بچے محرم کا مینہ خرمت والا مینہ عظمت والا مینہ اور فرمایا کہ دسویں محرم کا روزہ رکھیں ساتھ میں یا تو نو کا روزہ ملالیں ملالیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ مخالفت نہ ہو یہودیوں کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے تو یہودیوں جیسا عمل کیا جاتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اللہ کے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں پسند نہیں چاہے نیکی ہے چاہے روزہ ہے پسند نہیں آپ اندازہ لگائیں کوئی یہودیوں والی لائف لے کے جائے گا تو کیا اس کے موپر نہیں مار دی جائیں گی اس لئے اپنے آپ کو چینج کیا جائے آخری بات عرص کر کے اپنی بات کو ختم کرنا پہلی تو یہ بات عرص کی کہ اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے گھڑ کی ڈلی سے سمجھایا دوسری بات یہ عرص کی کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا آسان طریقہ کسی اللہ والے سے بیت ہو جانا ان کے معمولات کی پابندی کرنا اور موقع ملے تو اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہنا اور تیسری چیز یہ بتائی کہ نظر اللہ پر جمع دینا جیسے اس بیوی نے نظر بادشاہ پر جمع دی اب چوتھی بات یہ بھی سن لو کہ جب یہ محبت مل جاتی ہے تو سب کچھ اپنا ہو جاتا ہے جب یہ اللہ کی محبت مل جاتی ہے نا تو پھر اللہ کے اکثر فیصلے اس کے حق میں ہی ہوتے ہیں اس کی چاہت سے پہلے اللہ اس کا کام کر دیتے ہیں اللہ کی گیبی مدد نصرات ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے کوئی بھی ہو پھر وہ حافظ علیم ہو یا نہ ہو وہ یہاں کا رہنے والا ہو کوئی ہندوستان کے دوسرے کونے کا رہنے والا ہو کوئی بھی ہو اس کے گھر میں سارے ولی ہو یا سارے اللہ کے نافرمان ہو وہ نہیں دیکھا جائے گا تو کیا بنا وہ دیکھا جائے گا وہ اسی مرتبہ دیکھا کہ کمن اکثر کیچڑ میں ہوتا ہے بہت سے اللہ والے ان کے گھر کے ماحول ٹھیک نہیں تھے لیکن وہ آگئے اللہ کی طرف تو مین چیزیں کہ ہمیں آ جانا ہے اللہ کی طرف اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے اسی لئے فرمایا کہ اللہ سے دو چیزیں مانگو ایک اللہ کی محبت مانگو اور ایک اللہ والوں کی محبت مانگو کیونکہ اللہ والوں کی محبت کی برکت سے اللہ کی محبت بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے ایک شخص کا بیجنس اچھا ہے اس کے پاس رہنے لگے پتا چلا کہ اس کا بیجنس سمجھ میں آ گیا اللہ والوں کے ساتھ رہنے لگو گے اور دیکھو گے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور ان کے ساتھ اللہ کی مددیں دیکھو گے تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا صرف اللہ کی محبت بھی سمجھ میں آ جائے گا ہر نماز کے بعد دعا مانگو اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں کہ میں شرک نہیں کرنا چاہتا ہوں میں بیدات نہیں کرنا چاہتا ہوں میں خرابات نہیں کرنا چاہتا ہوں میں ان سے جھڑ کر آپ سے لینا سیکھنا چاہتا ہوں یہ اللہ والے کیسے آپ سے لیتے ہیں ان کے ساتھ رہتے رہتے ہیں میں بھی آپ سے لینے لگوں ان کی طرح میرا تعلق بھی آپ کے ساتھ جھڑ جائیں ان کی طرح میری زندگی بھی صاف ستری ہو جائیں اللہ میں یہ چاہتا ہوں اس لیے یہ دو دعا ہر مومن کو کرنی چاہیے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں اللہ کی محبت کتنی بڑی نعمت ہے جب یہ مل جاتی ہے انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ ہو جائیں پھر ساری چیزیں اس کے لیے موسخر جیسی کر دی جاتی ہے ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام ہے شیخ عبدالواحید رحمت اللہ آلہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پیارے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا اسے دیکھنا چاہتا ہوں کیا تعلق تھا ان کا اللہ کے ساتھ اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہم کو جنت ملنے والی ہے ایک تو ہوتا ہے میں جنت چاہتا ہوں سوال اس سے بڑا کہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا اسے دیکھنا چاہتا ہوں تو بتایا کہ حبشہ میں ایک جگہ ہے وہاں ایک عورت رہتی ہے اس کا نام ہے میمونہ وہ جنت میں آپ کی ساتھی ہوگی اوہ اچھا ایک عورت وہ میرے ساتھ رہے گی جنت میں فرمایا ہاں معلوم کیا وہ کہاں رہتی ہے علاقے کا نام معلوم کیا وہاں گئے تو جاگر معلوم کیا کہ میمونہ نام کی کوئی لڑکی یہاں پر رہتی ہے تو انہوں نے تو نورمل بات کی جیسے کوئی جانتے ہی نہیں جس علاقے میں جو اللہ والے ہوتے ہیں عام طور پر ان کی وہاں قدر ہوتی نہیں ہے اور جو کرتے ہیں بعد میں وہ سب اللہ والے بن جاتے ہیں پہلے وہ ایک ہوتے ہیں اکثر جگہ میں نے دیکھا ان کی قدر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں تو وہ بیس تیس جو آس پاس ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے ولایت کے لیے تو جا کر کے پوچھا کہ یہاں میمونہ نام کی کوئی عورت رہتی ہے کہاں رہتی ہے میمونہ وہ ہی نہ جو بکری چراتی ہے انہوں تو یہاں گئی ہے وہ نے جنگل کی طرف اچھا ایک دم نورمل کہاں ہے میمونہ نام کی لڑکی بکریان چراتی ہے گئی ہے جنگل کی طرف وہاں گئے جا کر کے دیکھا ہاں بکریان چر رہی ہے اور بکریان جب چرتی ہے نا تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے آگے پیچھے ہو جاتی ہے یہ تو بکریان ایک ساتھ چر رہی ہے چرانے والا کوئی نہیں ہے اور بکریان تو کبھی ایک ساتھ چرے ہی نہیں یہ کیا بات ہے اس زمانے میں بکریوں کا بہت ماحول تھا جو بھی مالدار ہوتا تھا اس کے پاس بکریان بہت ہوتی تھی اس کا کاروبار بکریوں کا ہوتا تھا دودھ کا کاروبار بکریوں کے لے بیچ کا کاروبار بکریوں کا بہت دور دور آتا آج بھی جب میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتا ہوں تو راستے میں باہر دیکھتا ہوں بہت بکریوں کے ریور نظر آتے ہیں آج بھی اس کا محول ہے پھر دیکھا کہ یہ تو بکریوں تو اندر چلی گئی ہے اور باہر جو مین گیٹ جیسا ہے وہاں تو بھیڑیاں بیٹا ہوا ہے اور بھیڑیاں تو بکریوں کو فار کھائیں ہاں یہ بکریوں بھیڑیاں کے دڑ سے ادھر ادھر نہیں جاتی ہے ایک ساتھ چل رہی ہے بھیڑیاں تو ان کو کھاتا نہیں ہے تو غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ بھیڑیاں تو دربان بنا ہوا ہے وچمنٹ بنا ہوا ہے گیٹ ٹیپر بنا ہوا ہے سب کی نگرانی کرتا ہے کہ کوئی بکری جاتی تو نہیں ہے ادھر ادھر سب ایک ساتھ چرتی ہے بڑا تاجب ہوا چروہاں بھی نہیں ہے کوئی چرانے والا بھی نہیں ہے بکریوں ایک ساتھ چل رہی ہے تو گرہاں عجیب بات ہو گئی اور بھیڑیاں تو گیٹ ٹیپر بنا ہوا ہے وچمنٹ بنا ہوا ہے سیکیورٹی گارڈ بنا ہوا ہے دربان بنا ہوا ہے کس کی بکریوں گی پھر دیکھا تو نظر پڑی کہ درخت کے نیچے ایک عورت ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے پتا چلا کہ یہی میمونہ ہے یہ میمونہ ہے اب وہ تو نماز پڑھ رہی ہے کہا تھا نا جنت میں آپ کی ساتھی ہوگی اللہ والوں کو کاروبار بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے ہم کہیں ہماری خود کی دکان ہیں یا ہم کہیں جھوپ کر رہے ہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا کبھی بھی اس کو دل دماغ پر سوار نہیں کرنا دین پہلے نمبر پر دنیا دوسرے نمبر پر تو یہ دنیا قدموں میں آئی ہے اور اگر دنیا کو پہلے نمبر پر رکھا خدا دنیا میں فاصلے گا کہیں کہ نہیں رہے اب انتظار کیا کہ وہ سلام فرائے تو کچھ بات کریں سلام فرائے تو کہا کہ میمونہ فورا سمجھ گئی کہ یہ تو عبدالوحید کی آواز ہے اور اس کو بھی پتا تھا کہ جنت میں میرے ساتھی عبدالوحید ہوں گے کیا تعلق والے دو ہیں عرش کی باتوں کو یہ لوگ بہت جلی بھاپ لیتے یہ سوپاری کی دکان والے مشورہ کرنے اللہ والوں سے آتے ہیں اللہ والوں کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا سوپاری کے بارے میں پھر بھی ان کے مشوروں میں اللہ کھیر ڈال لیتا ہے کیوں ان کے دل عرش کے بڑے قریب ہوتے ہیں ان کی باتوں میں خدا تاثیر رکھ دیتا ہے لاج رکھ دیتا ہے کہا میمونہ ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہا عبدالوحید تم یہاں کہاں ملاقات کی وعدہ کا جنت ہے دنیا نہیں تم یہاں کہاں آگئے بولے چلے جاؤ تم وہ جنت میں ہم ساتھ رہیں گے دنیا میں نہیں اس کو بھی پتا تھا بڑے اللہ والے ہیں تو کہا میمونہ میں تو جا رہا ہوں ایک بات جاننا چاہتا ہوں لائف ٹائم کبھی نہیں دیکھا جو آج یہاں دیکھا ہے میں نے اس جنگل میں دیکھا ہے کیا دیکھا کہا تیری بکریہ ایک ساتھ چرتی ہے تو نماز پڑتی ہے یا چروہے تھک جاتے تو ایک ساتھ نہیں چرتی بھیڑیاں آئے تو چروہے بکریوں کو ہانک کر کے لے جاتے ہیں کہ بھیڑیے کئی بکریوں کو چیڑ پھار نہ کر دیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھیڑیے تو دربان بنے ہوئے ووچمن بنے ہوئے سیکیورٹی گارڈ بنے ہوئے اور تو نماز پڑھ رہی ہے یہ ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھیڑیے بکریوں کو کھاتے کیوں نہیں ہے کہا تلوائی یہ تو بہت آسان بات ہے وہ سمجھی تھی کہ کوئی بہت بڑا سوال پوچھیں گے سوال تو بڑا یہ لیکن اس نے کہا یہ تو بہت آسان بات ہے میں نے اللہ سے سلا کر لی تو بھیڑیوں نے میری بکریوں سے سلا کر لی میں نے اللہ سے سلا کر لی تو بھیڑیوں نے میری بکریوں سے سلا کر لی جو اللہ سے سلا کر لے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان سلا کر دے گا آہستہ آہستہ سب اس سے خوش ہو جائے گا اور اگر اللہ سے سلا نہیں کی اور سب کو خوش کرنے کے چکر میں پڑا جس کو خوش کرنے جائے گا وہی اس سے ناراض ہو جائے گا کہے گا مولانا کیا کریں یار جس کے ساتھ اچھا رکھو وہی برا رکھتا ہے بچوں کے ساتھ اچھا رکھو بچے بورے رکھتے ہیں اوہ بھائی تو سب کے ساتھ اچھا رکھتا ہے اللہ کو ناراض کر کے سب کے ساتھ اچھا رکھ اللہ کو راضی کر کے تو سب تیرے دیوانے ہوں گے اگر اللہ کو ناراض کر کے جس کے ساتھ اچھا رکھے گا وہی تو اس سے ناراض ہوتے چلے جائیں گے غلطی اس کی نہیں ہے غلطی تیری ہے کیونکہ تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے سو قسم کے کھانے بنے ہو اس میں نمک ہی نہ ہو اس کھانے میں کیا مزہ دیڑھ لاکھ کا موبائل ہو اس میں سینکار ہی نہ ہو اس موبائل کا کیا مزہ ایک انسان کے پاس اپنے اللہ کا تعلق ہی نہ ہو اس کی زندگی میں کیا مزہ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں گے اللہ کی محبت کو بڑی چیز سمجھیں گے کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کی پابندی کریں گے اپنے فری اوقات میں اپنے موبائل سے کسی اللہ والے کے بیانات کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں گے لائف ٹائم نہ کبھی کسی سے ڈریں گے اور نہ کسی کا خوف دل میں رکھیں گے ایک اللہ سے ڈریں گے اور اسی کا خوف رکھیں گے اور جب جانے کا وقت آئے گا تو اس کی محبت میں دنیا سے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی محبت میں جینے کی اور اسی کی محبت میں مرنے کی توفیق اتا فرمائے محرم کے مہینے کی عظمت کی توفیق اتا فرمائے نفلی عامال کرنے کی روزے رکھنے کی گناہوں سے بچنے کی نیک عامال کرنے کی اور اللہ والوں نے جو قربانیاں دی اور محرم کا مہینہ قربانیوں سے بھرا پڑا ہے ہمیں بھی اللہ کے نام پر قربانیاں دینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے آشورہ کا روزہ رکھیں ساتھ میں نومی کا روزہ رکھیں یا دیارمی کا روزہ رکھیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ مخالفت ہو جائے آشورہ کے لینے اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خوب دل کھول کر کے خرچ کریں اللہ پورا سال انشاءاللہ ریسطہ میں مصعد فرمائے گا اللہ ہم تمام کو آج کی مجلس کی برکت سے اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائے آنکھوں کو بند کیجئے اپنی گردن کو جھکائیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ 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 ازمت کے ساتھ یہ ساری جو باتیں بتائیں نا اللہ کی محبت کے بارے میں ایک جذبہ کے اس کو حاصل کرنا ہے کیسے ملے گی ذکر کی برکت سے لا الہ لا الہ اللہ 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 سابری والے تھوڑی طلب کم بتا رہے ہیں اللہ 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 مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کیجئے گردن کو جھکائیے اللہ کی رحمت آ رہی ہمارے دل میں سما رہی دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی دل کہہ رہے دل اللہ اللہ حیم ماں بہنیں بھی مراقبہ کریں اللہ آپ کے آنے کو قبول کریں مراقبہ کریں سوچیں کہ ہم گھوڑ کی دلی پر خوش ہے یا سونے کی انگوٹھی پانی دنیا ہی پر خوش ہے یا کچھ آخرت بھی بنانی ہے کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے ابھی تک کیا اللہ کی محبت ملی ہے آگے اگر چاہیے تو کیا اس کے لیے کچھ تیاری ہے کچھ ارادے ہیں کچھ جذبے ہیں یا سوچ رکھا ہے کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے بیت ہوں گے یا کوئی ایسی ہر نماز کے بعد دعا کر رہے ہو اپنی طلب بتا رہے ہو یا ایسی کوئی بات نہیں ہے بس اللہ کی محبت چاہیے ایک دم نورمل باقی اور کچھ نہیں اس طرح نہیں ملتی یہ ٹماٹے پیاز اور مرچی نہیں ہے یہ بڑی نعمت ہے یہ طلب کے ساتھ یہ عدب کے ساتھ یہ عظمت کے ساتھ یہ قربانیوں کے ساتھ یہ اللہ کے سامنے رونے کے ساتھ یہ راتوں کو سوتے سوتے اللہ سے باتیں کرتے کرتے ملتی ہے یہ کسی قید دیکھتے دیکھتے لوگوں کو حقیر سمجھتے سمجھتے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے سمجھتے کہ اللہ کی محبت نہیں ملتی ہے اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو دائمی رحمت کی تری اس پہ نظر ہو دل دیکھے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو کہ محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو عشق کی آتش کا جب شولہ اٹھا ماں سوا ماں شوق کے سب جل گیا تیغیلا سے قتل غیر حق ہوا دیکھئے پھر بعد اس کے کیا بچا پھر بچا اللہ باقی سب فانا مرحبا عشق تجھ کو مرحبا ربنا تیری پناہ سب تو ہی تو باقی سب فانا اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر کا اگر شور ہو تو بین خبر ہو تو بین خبر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیے دعا کرنے کے الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا انت سبحانکن نا کنہ من الظالمین پیار اللہ رحیم مولا کریم اللہ زندگی بہت گفلت میں گزر گئی بہت گفلت میں بہت زیادہ بہت زیادہ اللہ بہت زیادہ بہت زیادہ دنیا کو بہت اہمیت دے دی اللہ کاروبار کو دو صحباب کو گیرو کے طریقے کو موبائل کو ٹویٹر کو سنیپ چیٹ کو انشٹرا کو کلیکیٹروں کو ہیرو کو کومیڈی والوں کو اللہ بہت اہمیت دے دی اللہ اللہ بہت اہمیت دے دی گھروں سے بہت سنتوں کے جنازے نکالے ہیں اللہ کے نبی کے دل کو بہت دکھایا ہمارے بچے بہت دور ہے اللہ بہت دور ہے سنتوں سے اسلامی لباس بھی ان کا نہیں ہوتا اللہ ان کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی اللہ پتا نہیں چلتا ہے مسلمان کے بچے کے گیروں کے بچے ہیں دونوں بچے ساتھ میں کھیلتے ہیں اللہ نہیں پتا چلتا اللہ نہیں پتا چلتا اللہ وہ پیارے نبی کا وہ عشق نہیں جو ہونا چاہیے صرف نام کے عاشق رسول ہے کریم رب کیا بتائیں آپ کو ہماری اپنی داستان ہماری تنہائیاں آپ آگے ہماری تنہائیاں آپ آگے آپ کے گھر میں اقرار کرتے ہیں فقیروں کی طرح ہاتھ فیلا دیتے ہیں اللہ اللہ سنا ہے آپ کی نظر کرم ہوتی ہے دل دھول جایا کرتے ہیں جب کیچڑ جمع ہو جائیں بارش برس جائیں وہ کچھرا صاف ہو جاتا ہے دل پر گناہوں کا کچھرا جم گیا ہے اگر آپ کی ایک نظر کرم ہو جائے گی یہ کچھرا صاف ہو جائے گا لیکن عاشق نیت کرتے ہیں جو ہونا تا سو ہوا اب اپنے گھر میں آپ کے نبی والا محول قائل کریں گے اب آپ کو راضی کریں گے اب ہمارے گھروں میں اللہ آپ کا حکم ہوگا پیارے نبی کے تلیب میں ہوں گے مستورات فون پردے میں ہوگی ڈیزائن والے نہیں فیشنیبل نہیں اسٹون والے نہیں اب ہماری عورت اللہ بغیر پردے کے نہیں گمے گی ہمارے بچے اسلامی لباس میں ہوگے جو بھی دیکھے گا سمجھ جائے گا نبی کے دیوانوں کا گھر ہے سارے ہی دیوانے ہیں ایک کو بھی ایک کو بھی یہودیت پناہ سمجھ میں نہیں آتا عیسائی کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا ہیرو ایک کو بھی سمجھ میں نہیں آئے صحابہ سمجھ میں آئے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ عالیم بنا دے ہماری روزیوں کو حلال بنا دے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں لیکن وہ عادت کی وجہ سے مجبوری میں ہو رہے ہیں اللہ بچا لے بچا لے بچا لے آپ کو پیارے نبی کا واسطہ اتنا بڑا مجمع ہے اتنی مستورات ہے کوئی تو آپ کو پسن ہوگا کوئی تو آپ کا دیوانہ ہوگا کوئی تو آپ کا لال ہوگا ویسے دیوانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں ظاہر نہیں کرتے ان کی برکت سے بچا لیں پوری دنیا میں کوئی تو ہوگا ان کی برکت سے بچا لیں پیارے نبی کے تائیف کے سفر کے صدقے بچا لیں لیکن اب تلہائی پاک کر دیں اب موبائل کو صاف کر دیں اب آخرت بنانے کی فکر لگا دیں اب دنیا قدموں میں ڈال دیں اللہ سمجھا دیں کہ ہم جہاں جا رہے غلط سودا کر رہے ہیں دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں جیئے سے رہے جیسے مرنا ہی نہ ہو مرے سے جاتے ہیں جیسے کبھی جیئے ہی نہ ہو کتنے لوگ ہمارے سامنے چلے گئے کوئی مسکول نہیں کوئی میسیج نہیں پتہ نہیں قبر میں کیا حال ہوگا ان کے گھر کا نظام چل رہا ہے ان کے کاروبار چل رہے ہیں ان کی دکانیں چل رہی ہیں کوئی کام آگے پیشے نہیں ہوا اللہ ہمیں سمجھا دے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے جانے سے یہ دنیا کا نظام رکنے والا نہیں نبیوں کے بعد نظام چل رہا ہے ہمارے بعد کہاں سے رکے گا اللہ یہ دنیا کہتی ہے اللہ ہمیں سمجھا دے یا تو تو نہیں یا آپ ہی آپ چلتے ہیں وہی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اللہ اپنی محبت دے دے اپنی محبت سمجھا دے اپنی محبت کی اہمیت سمجھا دے کسی اللہ والے سے جھڑا دے کسی شیخ کامل سے جھڑا دے ان کی محبت دل میں ڈال دے ان کے معمولات کی پابندی کی توفیق دے دے آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق اتا فرما اپنے بچوں کو نیک دیندار بنانے کی توفیق اتا فرما آج کی مجلس کی برکت سے پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کیانے والی نسلوں کو ہدایت اتا فرما کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما اس مجلس کے لائن سے جنہوں نے محنت دیکھی ہو ان کے نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلطہ محمد و آلہ و اصحابہ جمعین یا رحمتکہ یا رحمت سلو اللہ علیہ وسلم سلو اللہ